برقے بحیثیت قوم ہم ہی ہو سکتے ہیں آئیے زید بھائی سے ہم پوچھیں زید بھائی یہ بڑی اچھی بات ابھی گفتگو میں نکلی ڈاکٹر سندانی نے کہا کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں خاص طور پر سوشل ورک کا فقدان ہے روجان ہی نہیں ہے سوشل ورک جبکہ اسلام کی بنیاد سوشل ورک ہے اگر آپ سڑک سے گزر رہے ہیں میں نے آپ کی کسی تقریر میں سنایا ہے سڑک سے اگر آپ گزر رہے ہیں اور وہاں راستے میں کوئی ہرڈل ہے کوئی پتھر پڑھا ہے اسے اٹھا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی گاڑی یا سائے کے لیے پیدل جس طرح بھی ہیں روک جائیں اور اسے اٹھا کے پھیک دیں رفعام کے لیے راستہ صاف کریں تو یہ کتنا چھوٹی سی بات ہے لیکن کتنا بڑا سوشل ورک ہے میں بالکل سہمت ہوں سمدھانی صاحب کی انالیسس سے کہ نوٹ ان ساؤتھ میں اس چیز میں بہت بڑا ڈفرنس ہے اتنا بڑا ڈفرنس دکھا جاتا ہے جیسے کہ دو سپریٹ کنٹریز ہی کیوں نہ ہوں جیسے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے تو مسلم ریاکشن اگر دکھا جائے کہ ایز ای کمیونٹی ہم اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں اور نا سمجھ پانے کی وجہ سے بہت ساری نفرتیں جو پیدا ہوتی ہیں یہ جو ارپٹ آؤٹ ہوتی ہے یہ کہیں اندر اندر پیدا ہوتی ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ یَرْحَمُوا مَنْ فِي السَّمَا زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اور جب آسمان والا ہم پر رحم کرے گا تو یقینا ہمارے حالات ایسے نہیں ہوں گے جیسے ابھی ہوتے آ رہے ہیں آسمان والے کے رحم کی کمی ہم پر ہے جو دکھ رہی ہے کیونکہ ہم شاید زمین والوں پر اتنا رحم نہیں کر رہے ہیں جتنا کہ ہمیں کرنا چاہیے تو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تم بہترین امت ہو جیسے لوگوں کے لئے نکالا گیا ہے تو ہمارا ایکزسٹنس جو ہے نا وہ صرف خود کی خود جینے کے لئے نہیں ہے اور میں اس بات کے تعلق سے بھی محسوس کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو capable ہیں آج بہت سارے lawyers ہیں بہت سارے capable لوگ ہیں ہمارے پاس اپنے intellectual طبقہ ہمارے پاس بھی ہے ایسا نہیں کہ ہم توٹلی فکدان ہیں لیکن بہت سارے لوگ اس کے اندر کیر نہیں کر رہے ہیں اس کے اندر خود کی زندگی جینے میں ہے اور ایک طرح کی سیکیولر ٹائپ کی تنکنگ لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہے جو صحیح نہیں ہے تو اکھ ریجت لینناس تمہیں لوگوں کے لئے نکالا گیا ہے تو ہمیں یہاں یہ کرنا چاہیے اور امیجن کر یہ ایک سناریو کہ ہر گاؤں گاؤں میں وہاں کا جو مسلم ہے وہ سب سے ایکٹیو بندہ ہے لوگوں کی خدمت کرنے میں کیونکہ اسے پتا ہے کہ ایمان کے کئی سارے برانچز ہوتے ہیں اور صدقہ جو کسی زاستے سے کوئی چیز کو ہٹانا یہ بھی ایک طرح کا ایمان کا برانچ ہے ایک طرح کا صدقہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہر مسلم اس میں involved ہو تو کیا فیلنگز لوگوں کے دلوں میں ہوگی ہمارے لئے نمبر دو ایسے ٹائپ کے کیسز ہو تو کیسز ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ایسے ٹائپ کے ڈائیلوگز انیشیئٹ کرنے چاہیے جگہ جگہ پر کمیونٹی لیول پر سوسائیٹی لیول پر ویلیج گاؤں ٹاؤن سٹی ہر لیول پر ایسے ٹائپ کے ڈائیلوگز انیشیئٹ کر کے ہمیں ایسی مسانڈرساننگز کو دور کرنا چاہیے یہ ہو گیا بہت برا ہوا لیکن آگے تاکہ نہ ہو تو ہمارا اس میں کیا کوس آف ایکشن ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں پولیس کئی کئی جگہوں پر محلہ کمیٹیز کا فسلیٹیشن کرتی ہے تاکہ لوگ بیٹھ کے آپس میں بات کریں ایک دوسرے کی مسانڈرساننگز دور کریں تو ہمیں اس تعلق سے کچھ کرنا چاہیے اور خاص طور سے جو پولٹیکل لیڈرشپ ہمارے پاس ہو تو میں عام طور پر ہمارے کنٹری کے تمام لوگوں کو بہت اُبھارنا چاہتا ہوں کہ ہم کس طرح کے لوگوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں اپنی کنٹری کو لیڈ کرنے کے لیے اپنی کمیونٹیز کو لیڈ کرنے کے لیے بھئی ہمارا سیلیکشن جس بنیاد پر ہوگا ہمیں ریزر بھی وہی ملنے والا ہے تو یہاں پر کیا ہے کہ لوگوں میں ایک مزاج ہے کہ بھڑکاؤ قسم کے باشن دینے والے لوگوں کو لوگ بہت زیادہ نومینیٹ کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ ان پاور لاتے ہیں حالانکہ ہونا چاہیے ان کے اندرہ انٹرنسک وقت کیا ہے ان کی خدمت کیا ہے ان کا سوشل سویس ریکارڈ کیا ہے تو یہ چیز دیکھ کر اگر ہم کریں گے تو ہمارے پاس ایک صحیح ٹائپ کی پولٹیکل لیڈرشپ بھی آئے گی جو ایسے ٹائپ کے ایشوز کو اٹھا اٹھا کر لوگوں کو جھگڑے کروا کر کے کنٹری کو بیک ورڈ کر کے کنٹری کو بیک ورڈ ہوتی ہے ہونے تو دے وان پاور ان کو پاور میں رہنا ہے کسی نہ کسی طرح سے تو یہ اس طرح کے لوگوں کو ہمیں آوائٹ کیسے کریں وہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے